آپ کو اہم خبر دیں سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کے ہوش روبا انکشافات سامنے آگئے پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے سائفر ڈراما بے نقاب کر دیا عمران خان نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کے ہوش روبا انکشافات سامنے آگئے پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے سائفر ڈراما بے نقاب کر دیا عمران خان نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا آزم خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا ہے آزم خان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کے ہوش روبا انکشافات سامنے آگئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے سائفر ڈراما بے نقاب کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا یہ انکشاف کیا ہے آزم خان نے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بڑی خبر کے حوالے سے آج کی بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کے ہوش روبا انکشافات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے سائفر ڈراما بے نقاب کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا تو آپ کو بتا رہے ہیں سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری نے ہوش روبا انکشافات کیے ہیں پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے سائفر ڈراما بے نقاب کر دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا آزم خان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا سائفر کو ملکی سلامتی کے اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوچ کا رنگ دیا گیا آزم خان کے جانب سے یہ انکشافات کیے گئے ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سائفر کو ملکی سلامتی کے اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوچ کا رنگ دیا گیا چیرمن پی ٹائی نے کہا سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا چیرمن پی ٹائی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کے حوالے سے کہا کہ یہ ایک ڈراما ہے اور یہ ڈراما رچایا گیا ہے اہم انکشافات جو کیے گئے ہیں پرنسپل سیکیٹری کے جانب سے سابق وزیراعظم کے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ ہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے سائفر ڈراما بے نقاف کر دیا چیرمن پی ٹائی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کو جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا آزم خان کی جانب سے کہا گیا تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا چیرمن پی ٹائی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا آزم خان کی جانب سے یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے سائفر کو ملکی سلامتی کے اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوجھ کا رنگ دیا گیا چیرمن پی ٹائی نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج پویا آزم خان کے جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے سینئر انکر پرسن مونیب خان نے ہمیں جائن کیا ہے بہت شکریہ آپ کا کیا کہیں گے آپ مونیب یہ اہم انکشافات کیے گئے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سیک بیک ہے عبران خان کے لیے ان کی جماعت کے لیے اور یہ اس بیانیے کو مکمل طور پر رد کر دیتا ہے جو پچھلے سال اپنی حکومت کے جانے سے چند دن پہلے عبران خان صاحب نے کریئٹ کیا سائفر کا آنا ایک حقیقت ہے لیکن اس طرح کے بہت سے سائفرز آتے ہیں لیکن جس طرح یہ سب کو معلوم تھا اور اس کے شوائد پہلے بھی کچھ حد تک سامنے آ چکے تھے کہ عمران خان صاحب نے ایک افیشل ڈاکیمنٹ کو ایک ایسا ڈاکیمنٹ جس کی جس کو سیگہ راز میں رکھنا ہوتا ہے کسی بھی وزیر آزم نے کسی بھی سرکاری حددار نے عمران خان صاحب نے اس کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے خیاست کے لیے نہ صرف استعمال کیا بلکہ ایک جھوٹا بیانیاں کلیٹ کیا اب اس جھوٹے بیانیے کے اندر عمران خان نے کیا 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 اور کس کس کو اس کے اندر رنگیزہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ عمران خان یہ بیانیاں بناتے رہے کہ امریکہ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تاغبن کیوں کی حکومت کو کرایا ہے بعد میں عمران خان نے پوزیشن تبدیل کی اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا اور امریکہ سے اپنے روابط دوبارہ استوار کرنے کی کوشش کی اور اندان خان صاحب نے پچھلے سال جتنا بھی جھوٹ بنا جتنا اس کے اوپر سیاسی طور پر کیمپین کیا سیاسی طور پر گین کیا وہ اب سب کے سامنے ہیں اور لوگوں کو ایک جھوٹی ایک فساد کریے کیا ایک جھوٹی کہانی سنائی یقینی طور پر یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے لیکن میں حیران ہوں اب بھی ان لوگوں پر جو کہ اب بھی اس وقت کے جھوٹ کو سامنے رکھیں گے اور ابھی بھی سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب بول رہے تھے عمران خان نے بلکل بغیر کسی شکو شبے کے ایک سرکاری ڈاکیومنٹ کو ایک افیشن ڈاکیومنٹ کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو اپنے ذاتی مقصد اور سیاست کے لیے استعمال کیا اور اس پر ایک جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں قائم کیا یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا سینئر انکر پرسن ندیم ملک صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے ندیم ملک صاحب ہم نے دیکھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے جانب سے بقاعدہ طور پر ایک بیانیاں بنایا گیا اور اس کے اوپر بقاعدہ طور پر مائنڈ سیٹ ایک بنایا گیا عوام کا تیار کیا گیا تو کیا کہیں گے اب اس کے بعد سیاسی منظر نامہ کیا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں سب تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈونرڈ لو اور اسد مجید کی میٹنگ تھی اس کو جس طریقے سے یہ کھیلتے رہے ہیں اس کے اوپر اور خود عمران خان کے وہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کو آپ سنیں جہاں وہ اسد عمر سے اور شاہ محمود قریشی سے بات کر رہے ہیں اور وہ بار بار لیٹر کا حوالہ دے رہے ہیں اور اسے کہا گیا کہ یہ لیٹر نہیں ہے یہ ایک سائفر ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اسپون فیڈ کرنا ہے لوگوں کو ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی یا آپ نے کل رہے ہیں وہ آڈیو اور لیک ان کی دوبارہ پلے کر کے رہے ہیں تو آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی تو سائفر کے اندر جو ڈونرڈ لو کی اور اسد مجید کی میٹنگ کا حوالہ ہے میرا تفیال ہے کہ ڈونرڈ لو نے ایسے الفات پر استعمال کیا ہوگا لیکن ڈونرڈ لو کی وہ جو میٹنگ تھی اس کے بعد کیا ان کے آپس میں تعلقات ختم ہو گئے تھے بالکل نہیں اس کے بعد کیا امریکہ کے افیشلز جو تھے پاکستان آنا بند ہو گئے تھے پی ٹائی سے ملنا بند ہو گئے تھے وہ بھی بات درست نہیں اس کے چندی دن بعد ایک بڑی ان کی سینئر لیول افیشل جو یہاں اسلامی کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر وہ پارٹی پیٹ کر رہی تھی تو انہوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا کیونکہ یہ چیز ان کو سوٹ کرتی تھی کہ یہ کہنا کہ امریکہ کی اماں کے اوپر یہاں سے میر جعفر اور میر صادق نے امران کان کی حکومت کرا دی یہ بیانیاں سیاسی طور پر بیجنا بہت اچھا تھا اور یہ بھٹو والے اس سٹائل کی کاپی بھی تھی جو بھٹو نے خط لہ رہا تھا بھٹو کو عملی طور پر ان کی جو امریکی سیکٹری آف سٹیٹ تھی اس کی تحریکی طور پر خط میں دھکی آئی تھی ایشمی پروگرام کے حوالے سے کہ اگر آپ نے یہ پروگرام جاری رکھا تو آپ کو نشانی عبرت بنا دیں گے وہ صحیح والا خط تھا جو انہوں نے لہرایا اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا امران خان نے اسی چیز کو کاپی کیا ہے ریپلیکیٹ کیا ہے کہ بھٹو نے خط لہرایا تھا تو بھٹو بڑا پاپلر ہو گیا تھا تو میں اسد مجید کا جو اپنے ہی سفیر کا اپنے ہی وزیراعظم اور اپنے ہی فورن میسٹر کو لکھا ہوا ایک سائفر ہے اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مجھے دھمکی بھی دیئے ابنے سفیر کے جو جو ڈسپیچ ہے ڈپلومیٹک ڈسپیچ ہے مراسلہ ہے اس کو انہوں نے کہا مجھے امریکہ نے پاکستان میں دھمکی بھی دیئے اس سے زیادہ مزاکہ خیص ہوتے حال نہیں تھی لیکن وہ اس کو سکسیسفولی لوگوں میں بیچنے میں کامیاب رہے دس اپریل سے لے کر یہ نو مائی کے درمیان میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں اور امران خان ان کو جو سیاست میں عروج ہوا اس کی سب سے بڑی ریزن وہ علامیہ تھا جس کو انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور آزم خان اگر پھٹ پھٹتے ہیں ویڈیو بیان ان کا آ جاتا ہے یہ خطاب دکھا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں یہ منظر پر لے آتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے تو کچھ بچے گا نہیں پھٹو وہ چیزیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اوفیشلی کہی گئی تھی کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے it amounts to اس کی انگریزی ترنیمہ انہوں نے کیا تھا کہ یہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تو کہہ دیا پاکستان کے معاملات مداخلت ہوئی ہے کیونکہ اس میٹنگ میں جو کوئی اس ڈونر لو نے کہا تھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کرنے ہیں انہوں نے یہ بات لیکی کہ یہ it amounts to interference in پاکستان's انٹرادف ہے تو انہوں نے بعد میں اس کو بھی سیاسی مقاسد کے لئے استعمال کیا نیشنل سیکیورٹی نے تو خود کہا تھا یہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مترادف ہے تو ایک بہر حال یہ پاکستان کا ایک افسوسناک ایک سال کا تفر ہے جس میں عدیب و غریب صورتحال سے ہم دنڈھانے ہیں بہت ساروں کے لئے establishment سمیتھ سیکھنے کا موقع ہے کہ اس طرح کی تجربات سے گریز کریں اللہ کرے کہ آئندہ کے لئے ہمیں ہوش آجائے